ہلو بیورز ویڈیو نمبر فور آف انڈرائیڈ ایپ ڈیولپمنٹ بیگنر سیریز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں انڈرائیڈ سٹوڈیو کا ڈائریکٹری سٹرکچر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں انڈرائیڈ سٹوڈیو کو اپن کرتا ہوں لائسٹ ٹیوڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم ایک پراجیک کو کس طرح کریں گے تو یہی کچھ انٹرفیس ہمیں نظر آ رہا تھا تو گائز یہ لیفٹ سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ اوپر انڈرائیڈ لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈائریکٹری سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو بیسیکلی جو ڈائریکٹری سٹرکچر میں ابھی فی الحال دو فولڈرز ہے یہی فر ایکزامپل اگر یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں اچھا ابھی وہ ہائٹ ہو گئی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے یہاں پہ پراجیک پہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ کو نظر آئے گا گائز یہاں پر آپ کو دو ہی فولڈرز نظر آ رہے ہیں ایپ اور گریڈل سکرپٹ فر ایکزامپل اگر آپ کی انڈرائیڈ سٹوڈیو میں ابھی یہاں پہ کچھ زیادہ فولڈرز نظر آ رہے ہیں یا اس سے چینج ہے ٹھیک ہے تو آپ نے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اوپر سے یہ ایک بار ہے آپ کو نظر آ رہا ہے انڈرائیڈ یہاں پہ انڈرائیڈ لکھا ہوا ہے تو فر ایکزامپل اگر میں پراجیک پہ کلک کر دیتا ہوں تو اس کا ڈائریکٹی سٹکچر چینج ہو رہا ہے یہاں پہ اگر میں پیکجز پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر ایک فولڈرز نظر آئے گا آپ کو اگر میں نیچے پراجیک سورس فیل پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو کچھ آور لیا اوٹ نظر آئے گا ٹھیک یہ آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے نیچے جو انڈریڈ ہے انڈریڈ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک آپ بھی آپ کو یہاں پر انڈریڈ ہی نظر آئے گا تو انڈریڈ کی اندر ابھی یہاں پر دو فولڈرز ہیں ٹھیک ایپ میں اس کو ایکسپینڈ کر دیتا ہوں گائز تو یہاں پر ایک دو تین چار چار فولڈرز ہیں میں بھی آپ کو تین فولڈر نظر آئے یا چار نظر آئے یا پانچ نظر آئے ٹھیک ہے لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ریپیٹڈ ہوگا فر ایکسپل یہاں پہ تین فولڈرز ہے لیکن ایک فولڈر جاوہ جنریٹڈ تو یہ سسٹم نے جنریٹ کیا ہوا ہے ٹھیک تو میں بھی آپ کو یہاں پر یہ ریس ریس کا مطلب ریسورس فولڈر ہے یہاں پہ آپ کو ریسورس فولڈرز بھی دو نظر آئیں گی میں بھی دو ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک ہے تو میں سب سے پہلے منیفیسٹ فولڈر کو ایکسپل کر دیتا ہوں یہاں پر ایک ہی فائل ہے انڈرائیڈ منیفیسٹ ڈاٹ ایکز ایمل تو منیفیسٹ فولڈر میں آپ کو ایک ہی فائل نظر آئے گا انڈرائیڈ منیفیسٹ میں اس کو ڈبل کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو کچھ کوٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹیٹوریل تھا وہ ڈائریکٹی سٹکچر پہ تھا تو میں اس کوٹ کو بعد میں ون بائی ون آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن فی الحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں میں آپ نے ڈائریکٹی سٹکچر پہ آتا ہوں لیکن تھوڑا سا اوورویو آپ کو دے دیتا ہوں کی منیفیسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے تو منیفیسٹ کا جو فائل ہے وہ بہت ہی امپورٹن ہے انڈرائیڈ سٹوڈیو میں کیونکہ اس میں ہماری جو پراجک ہے جتنا بھی انفارمیشن ہوتا ہے تو وہ یہاں پر سٹوڈ ہوتا ہے پر اگزامپل یہاں پر نیچے اکٹیویٹی ہے اکٹیویٹی کا مطلب جو سکرین جتنی بھی سکرینز ہماری پراجک میں ہوں گے ہماری اپلیکیشن میں ہوں گے تو وہ سارے اکٹیویٹیز یہاں پر آپ نے ڈیفائن کرنے ہوں گے ابھی فی الحال ایک ہی اکٹیویٹی ہے تو یہاں پر ایک اکٹیویٹی آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ نے ایک سے زیادہ بنائے تو وہ سارے اکٹیویٹیز یہاں پر آپ نے نہیں کرنے ہوں گے یہ آٹومیٹکلی اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے دوسری بات یہ کہ ہماری اپلیکیشن کا جو نام ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ٹیٹوریل ون تو ہماری اپلیکیشن کا نام بھی یہاں پر سٹور ہے ہماری اپلیکیشن کا آئیکن بھی یہاں پر سٹور ہے ہماری اپلیکیشن کا تھیم بھی یہاں پر سٹور ہے ہماری پلیکیشن کا جو پیکجت ہے وہ بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو تو ہماری پلیکیشن کا جو بیسک جتنا بھی انفارمیشن ہے تو وہ منیفیسٹ فائل کی اندر سٹور ہوتا ہے ٹھیک یہ بہت ایمپارٹن فائل ہے ایک فائل ہوتا ہے ابھی بعد میں اس کوٹ کو ہم سیکھیں گے پھر الحال ہم ڈائریکٹر سٹکچر پر واپس آتے ہیں کہ ڈائریکٹر سٹکچر میں کیا کیا ہوتے ہیں تو منیفیسٹ کی اندر تو وہی ایک فائل تھا پھر اس کی بات جاوہ ہے تو جاوہ کی دو فولڈر آپ کو نظر آئیں گے تو ایک جنریٹڈ ہے اس کا مطلب کہ یہ سسٹم جنریٹڈ ہے یہ یوزر ڈیفائن نہیں ہے تو ہم اس کو فی الحال اس کے ساتھ نہیں کریں گے ہم اوپر جو جاوہ فولڈر ہے اس کو ایکسپیرن کر رہے ہیں اچھا گئیز اس کے اندر تین فولڈر ہے اور وہ بھی جو ہماری اپلیکیشن کا پیکج تھا اس نام سے فولڈر بنے ہوئے تین تو اس میں بھی یہ جو نیچے دو فولڈر ہے اس کے رائٹ سیڈ پہ انڈرائٹ ٹیسٹ اور نیچے صرف ٹیسٹ پیرنٹیز اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم ٹیسٹ پرپس کیلئے یہ یوز ہوتے ہیں یہ سسٹم خود آٹومیٹیکل اس کو جنریٹ کر دیتے ہیں تو ہم نے ان دو فولڈرز کو بھی نہیں دیکھنا ہم اپنی جو اوپر والا ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب انڈرائٹ سٹوڈیو پہ کام کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لینگویج پہ کام نہیں کریں گے انڈرائٹ ایپ بنانے کے لئے ہمیں دو لینگویج اس کے ضرورت ہے میبی اس سے زیادہ بھی ہو لیکن بیسکلی دو لینگویج یوز ہوتے ہیں فرنٹ ان کے لئے جو فرنٹ ویو ہوتا ہے اس کے لئے ایکزیمل اور جو بیکن ہے بیکن کے لئے جاوا تو یہاں پر ابھی فیل حال ایک ہی ایکٹیوٹی ہے تو اس فولڈر کی اندر من ایکٹیوٹی جاوا کی ایکٹیوٹی ہے بیکن میں جتنے بھی کوڈ ہوگا تو وہ اس فائل کی اندر ہوگا یہاں پر بھی اس کوڈ کو ون بائی ون ون بائی ون لائن اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے فیل حال ہم ڈائریکٹری سٹکچر پہ دوبارہ آتے ہیں تو جاوا فیلز کہاں پر سٹور ہوں گے وہ اس جاوا فیل کی اندر کام ڈاٹ اگزامپل ڈاٹ ٹوٹیل ون اس کے اندر جتنے بھی جاوا فیلز ہوں گے تو وہ یہاں پر سٹور ہوں گے اچھا جاوا کی بعد نیچے ریسورس فولڈر ہے میں اس کو ایکسپینڈ کر دیتا ہوں تو اس کی اندر چار مزید چار سب فولڈرز ہے ڈرائیبال، لیا اوٹ، میپ میپ اینڈ ویلیوز ڈرائیبال فولڈر کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گے آئیکن لانچر بگراؤن آئیکن لانچر بگراؤن ایکزامل تو گائز جب ہم اپنی اپلیکیشن میں انڈرائیڈ ایب جب ہم بناتے ہیں اور اس میں ہمیں جتنی بھی ایمیجز چاہیے ہوتے ہیں جتنی بھی پکچرز ہم اس میں یوز کریں گے تو اس ساری ایمیجز اور پکچرز ہم ڈرائیبال فولڈرز کی اندر رکھیں گے ٹھیک ہے اس کی نیچے لیا اوٹس اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ہم انڈرائیڈ ایب بنانے کیلئے دو لینگوڈز یوز کریں گے ایک جاوہ اور ایک ایک زیمل تو ایک زیمل فائل جو ہے وہ اس لیا اوٹ کی اندر سٹور ہوں گے جتنی بھی ہمارا فرنٹ ویو ہوگا فر ایکزامپل میں اس ایکٹیوٹی پر ڈبل کلک کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا فرنٹ ویو ہے ٹھیک تو جتنی بھی فرنٹ ویو کیلئے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی تو وہ لیا اوٹ فائل کے اندر سٹور ہوں گی اس پر میں ڈبل کلک کر گیا اچھا یہ میں نے بتا دیا تو ابھی لیا اوٹ ہو گیا اس کی نیچے میپ میپ ہے گائز میپ میپ میں آپ کو دو فولڈر نظر آئیں گی میپی ایک فولڈر ہو آپ کی انڈر سٹوڈیو میں آئیسی لانچر آئیسی لانچر رہا ہوں اس کی اندر سکس مزید سکس چیزیں ہوں گی یہاں پر لکھا ہوا ہے جب میں اس کو ایکسپینڈ کروں تو آپ کو نظر آئے گا ایک دو تین چار پانچ چی یہ ایک ہی فائل ہے فی الحال ایک ہی فائل ہے میں آپ کو دکھاؤ یہ لانچر آئیکن جب ہم اپلیکیشن کو ایک ڈیوائیس پہ انسٹال کریں گے تو وہاں پر جو آپ کو لوگو آئیکن نظر آئے گا تو وہ کچھ اس طرح ہوگا لیکن یہ ہر موبائل کی سکرین کی مطابق الگ الگ سائز پر رکھا ہوا ہے فر ایکزامپل اگر میں موبائل چھوٹا ہے تو اگر میں اس پہ انسٹال کروں تو اس کی مطابق وہ لوگو آئیکن اسی طرح ہوگا یہ ایج ڈی پی آئی ہے یہ ایم ڈی پی آئی ہے یہ ایکس ایج ڈی پی آئی ہے یہ مزید ٹرپل ایکس ایج ڈی پی آئی ہے تو یہ فون سائز کی مطابق اس کو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بھی فون ہوگا تو اس کو اٹومیٹیکلی اس کو اٹھا کے وہاں پہ رکھے گا اور یہ نیچے جو ریسورس فائل ہے مطلب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لوگو آئیکن تو کس طرح بنا ہوا ہے تو یہ اس کا فائل ہے یہاں پر اس کا ہم کلر چینج کر سکتے ہیں فرگراؤنڈ بگراؤنڈ کلر دونوں چینج کر سکتے ہیں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کی ساتھ چھوڑ چھوڑ نہیں کرنا اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو میپ میپ میں لوگو کا جو آئیکن ہے وہ سٹور ہوتا ہے لاسٹ ون ویل یوز گائز ویل یوز کی اندر کلرز سٹرنگز اور سٹائلز ہے ہمارے پلیکیشن میں جتنے بھی کلرز یوز ہوں گے تو اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے ابھی فی الحال تین کلرز ہے سٹرنگ سٹرنگ کا مطلب جتنے بھی ہم سٹرنگ یوز کریں گے نیمز وغیرہ لیبلز کیلئے جو نیمز یوز ہوتے ہیں نا ٹیکسٹ ویو کیلئے تو وہ یہاں پر ہم اس کو رکھیں گے سٹائلز سٹائلز یہ ہمارے پلیکیشن کا جو ہے ٹھول بار کس طرح ہوگا اس کا جو ایکشن بار ہے وہ کس طرح ہوگا اس کی کلرز کون کون سے ہوں گے تو وہ سٹائلز کے اندر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے اچھا جی تو یہ ہو گیا ایپ کا خام اس کی نیچے ہے گریڈل سکریپٹ یہ کیا ہے اچھا گریڈل سکریپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلی ایپ میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی ٹھیک ہے مینیفیسٹ جاوا ایک زی میل ریسورسز تو یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ملا کے ہمیں ایک ایپ کے پیکج دینے والا یہ گریڈل سکریپٹ ہی کرتا ہے تو گریڈل سکریپٹ کیا کرتا ہے ان ساری چیزوں کو اکھٹا کر کے اس کو ایک ایپ کے فائل ہمیں بلٹ کر کے دے دیتا ہے ٹھیک تو اس کی اندر یہ کچھ فائلز ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے بعد میں ڈیٹیل سے کوٹ کو ہم پڑھیں گے اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے لیکن فی الحال ہم نے ڈائریکٹری سمجھنا تھا کہ ڈائریکٹری میں کیا ہے اور ہر ایک فولڈر کے اندر کیا کیا سٹور ہوتا ہے تو امید کرتا ہو کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا یہ بلٹ گریڈل مارڈیول ایپ تو سب سے ٹاپ پہ تو آپ کو جو ہمارا پیکج نیم تھا وہ آپ کو نظر آئے گا پھر انڈریٹ کے اندر کمپائل اس ڈیکے ورجن 29 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنٹلی ہمارا اس ڈیکے ورجن ہے وہ 29 ہے اور پھر اس کو کمپائل کرنے کیلئے جو ٹولز کی ورجن ہے تو وہ 29.0.2 ہے پھر کنفیگریشن میں کیا ہے کہ اپلیکیشن آئی ڈی ہمارے آئی ڈی آپ کو پتا ہے کہ آئی ڈی جہاں بھی آئی ڈی ہوگی وہ ٹیبل میں ہو یا ایپ میں ہو تو وہ یونیک ہوگی تو وہ ہماری اپلیکیشن کا پیکج ہے ٹھیک ہے minimum SDK ورجن 14 ہے target SDK ورجن 29 ہے ورجن code 1 ورجن name 1 اچھا یہ بہت امپورٹن ہے ورجن code اور ورجن name جب ہم اپنی اپلیکیشن کو پلی سٹور میں اپلوڈ کر رہے ہوں گے تو فرس ٹائم اس کا جو ورجن ہوگا وہ ون ہوگا پھر اگر اس میں ہم نے اپڈیشن کیا اور اس کو ہم اپگریٹ کر رہے تو اس کو ہم دوبارے اپلوڈ کریں گے پلی سٹور پہ تو یہاں پر یہ ورجن code جو ہے وہ چینج ہوگا اس کو ہم true کریں گے اگر ہم نے true نہیں کیا ہوا تو وہ ہم اپڈیٹ نہیں کر سکتے تو ارر آئے گا تو اس کو ہم نے اپڈیشن کی ساتھ ساتھ اس کو بھی چینج کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ نیچے ہم یہ پھر کچھ dependencies ہے لائبریریز ہے اس کو بھی ہم نے پھڑنا ہے ڈیٹیل سے لمبانی کرنا چاہتا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹی سٹرکچر سمجھ آیا ہوگا اور پھر نیکس ٹوڈیو میں ملتے ہیں تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ